اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم نے جماعت ششم کا سبق نمبر دو پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی بچوں آپ کو پتا ہے کہ کہانی سننا اور پڑھنا بچوں کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے سارے بچوں کو کہانی سننا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے بلکہ آئی تنک کہانی سننا سب کو ہی اچھا لگتا ہے تو بچوں آج ہم نے جو کہانی پڑھنی ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق کا موز ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تھی تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی اپنی بکس کھولئے اپنی اردو کی کتاب اوپن کریں اور سبق نمبر دو نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی یہ نکالیں اور میرے ساتھ آپ سب لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے تو چلیں کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں بہت پرانی بات ہے تین آدمی سفر پر جا رہے تھے راستے میں بارش شروع ہو گئی تیز ہوا بھی چلنے لگی انہوں نے توفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی توفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے کے سامنے آگ گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا پیارے بچوں دہانہ کہتے ہیں دروازہ کہہ سکتے ہیں جو موں کھلا ہوتا ہے نا غار کا جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو اس کو دہانہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو غار کے دہانے کے سامنے جو تھا وہ ایک بڑی چٹان آ کر ایک بڑا پتھر جو تھا وہ آ کر گر گیا اور باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا ان تینوں نے مل کر چٹان کو ہٹانا چاہا مگر چٹان اپنی جگہ سے نہ ہلی وہ تینوں بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں کیسے غار سے باہر نکلے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں ان تینوں میں سے جو سمجھدار تھا اس نے کہا ہم اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں اور اسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ان تینوں میں سے جو سمجھدار تھا اس نے کہا ہم اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں اور اسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بہت بڑے اور کمزور تھے میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا میں ان کے گزارے کے لیے بکریاں چراتا تھا شام کو بکریوں کا دودھ ہو کر پہلے اپنے بڑے ماں باپ کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا ایک دن مجھے جنگل سے لوٹنے میں دیر ہو گئی جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا اور والدین کے پاس کھڑا ہو گیا نیند سے نہ جگایا نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرحانے کھڑا رہا صبح جب میرے ماں باپ جا گئے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت دعائیں دی اے اللہ میرا یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا اگر تجھے میری یہ نیکی منظور ہو تو ہم پر کرم کر دے اور ہمیں باہر جانے کا راستہ دے دے جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی چٹان اپنی جگہ سے ہلی اور تھوڑی سی سرک گئی باہر سے روشنی اندر آنے لگی مگر اتنی جگہ نہ تھی کہ باہر نکلا جا سکے اب دوسرے ساتھی نے کہا اے اللہ میں نے ایک شخص سے کچھ مزدوری کروائی جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دیئے وہ چاول دیکھ کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا اس میں بہت برکت ہوئی پھر میں نے ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریورد تیار ہو گیا یعنی ایک بہت بڑا غلہ جو تھا سوری ریورد اسے کہتے ہیں حجوم بکریوں کا یا کہہ سکتے ہیں جو تھا کافی سارا بارہ جانوروں کا جو تھا وہ بھر گیا تھا جانوروں سے کافی سارے جانور اس کے پاس جمع ہو گئے تھے تو ایک دن وہ شک جو تھا اچانک اپنی مزدوری لینے چلا آیا میں نے سارے جانور اسے دے دیئے اور کہا یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اے اللہ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا ہم پر رحم فرما اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے ہمیں باہر جانے کا راستہ تا فرما دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی مگر اب بھی اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز پر اپنے رحم کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی جی تو پیارے بچوں اس کہانی سے یقین ہے آپ نے کوئی نیکی سبق بھی حاصل کیا ہوگا اور پڑھنے میں بھی یہ بہت دلچسپ تھی تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی ہوتی ہے ہمارا ایسا عمل جس سے ہم دوسروں کے لیے باعث سے خوشی کا باعث بنتے ہیں مسرد کا باعث بنتے ہیں یعنی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسری انسان کا بھلا ہو جاتا ہے تو وہ ہماری نیکی میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اگر ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ہماری جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوتی ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی بیکار نہیں جاتی ہمیں اس کا بھی عجر ضرور ملتا ہے آپ دیکھیں ان تینوں شخص جو تینوں جو شخص تھے وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں فس گئے تھے کہ غار کا جو مو تھا وہ بند ہو چکا تھا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ انتہائی پریشان تھے اور اس پریشانی کے عالم میں انہیں اپنی نیکیاں یاد دیں کہ انہوں نے ایسی کون سی نیکی ہے جو اللہ تعالی کو پسند آ سکتی ہے اور اس کا واسطہ دیا تو اللہ تعالی کو ان کی جو انہوں نے نیکیاں کی تھی کہ ایک شخص جو تھا اپنے مام باپ کا کتنا فرما بردار تھا ان کا کتنا خیار ڈکتا تھا جو بھی کم آتا تھا یا جو بھی گھر میں رزق لے کر آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا پھر اپنے بیوی بچوں کو اور اسی طرح جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی جس سے اس نے مزدوری کروائی اس کو چاول اگر ناپسند آئے تھے تو اس نے اس کے بدلے میں اسے بھیڑ بکریوں کا ایک کافی سارا غلہ دے دیا کافی سارا ریور تیار کر کے دے دیا تو وہ بھی اس کی اس نیکی سے بہت خوش ہوا اور پھر اس طرح تیسرا جو شخص تھا اس نے بھی کسی کنیز پر جو تھا رحم کیا تھا تو اس طرح اللہ تعالی نے ان کی یہ نیکیاں جو تھی ان نیکیوں کے صدقے میں اللہ تعالی نے وہ جو مسئبت تھی اس کو ٹال دیا اور غار کا جو مو تھا وہ کھل گیا پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے تو بچوں ہمیں بھی ہر قدم پر چاہیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتی رہنے چاہیے جو ہماری پہنچ میں ہو ہم بہت سے کر سکتے ہیں اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے کسی کی بھی ہمیں دلازاری نہیں کرنی چاہیے سب کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالی سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالی جو ہوں گے وہ ہمیں ہر طرح کی مسئبت سے نکال لیں گے پڑھائی کر لیں اس کی اس کے بعد اپنی نوٹ بکس اوپن کریں اور اپنی اردو کی نوٹ بکس پر یہ جماعت کا کام لکھیں سوال نمبر ایک ہے مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی جواب مسافروں نے بارش اور توفان سے بچنے کیلئے غار میں پناہ لی تھی سوال نمبر دو ہے غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا تو ایک بڑی چٹان جو تھی غار کے دہانے کے سامنے آگری اور باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا یہ ان کے ساتھ اس طرح کا غار میں واقعہ پیش آیا تھا تو بچو آپ نے مارزل لائن ڈرا کرنی ہے اور آپ نے day and date جو ہے وہ بھی اوپر منشن کرنا ہے اسی طرح جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے انوان لکھنا ہے اور صفحہ نمبر بھی آپ نے لازمی رائٹ کرنا ہے اور بچو آپ نے اس کو بہت اچھی رائٹنگ میں نیٹ کر کے ساپ سترا کر کے لکھنا ہے اور آپ نے ریموور اور وائٹنر بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور کاٹ کر بھی نہیں لکھنا بہت اچھا اچھا کر کے ساپ سترا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد بچو آپ کا جو ہومورک ہے آپ کا جو گھر کا کام ہے آج کا وہ بھی آپ نے یہ نوٹ بک پر لکھنے ہیں دو سوال سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار اسی سبق کے آپ نے جو اگلے دو سوال ہیں وہ آپ نے ہومورک میں لکھنے ہیں سوال نمبر تین ہے پہلے شخص نے کیا نیکی کی تھی پہلا شخص بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین ایک رات وہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرحانے کھڑا رہا تو یہ اس کی جو نیکی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اس کے بعد سوال نمبر چار ہے دوسرے شخص نے اپنی کون سی نیکی کا واقعہ سنایا تو دوسرے شخص نے جس سے مزدوری کروائی تھی اس سے بدلے میں چاول دیئے لیکن اس نے پسند نہیں کیے پھر اس نے چاول زمین میں بہو دیئے اور ان کی آمدنی سے بھیر بکریوں خرید کر اس نے اس مزدور کو دے دی تو بچو آپ نے یہ والے جو دو سوال ہیں یہ اپنے ہومورک میں لکھنے ہیں دھیان سے آپ نے کام کرنا ہے بہت اچھی طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساب ستھرا نیٹ کر کے کام کرنا ہے آپ نے جماعت کا کام اور گھر کا کام یہ آپ نے نوٹ بکس پر لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیکس بار بہت سارا